اسلام علیکم ویلکم ٹو ایرمیدہ کیچن آج ہم آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہے ہیں چکن اچاری بنانے کی ریسپی جو کی تیکی چٹ پٹی اور پائسی ہوتی ہے اور کھانے میں بہت زیادہ مزدار ہوتی ہے اکثر ہم ایک ہی طرح کا چکن کھا کے بور ہو جاتے ہیں یہ چکن کی ڈیفرنٹ ٹائپ کی ریسپی ہے جس کو بنانا تو بہت آسان ہوتا ہی ہے ساتھ ہی اس میں ہوم میڈ مسالے پڑے رہتے ہیں جو کی اس کے ٹیسٹ کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں جو جلی اس مزدار سی اور چٹ پٹی سی ریسپی کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج ہر چکن مرانے کیلئے یہاں میں نے ون کے جی چکن لیا ہے اور چکن کو میں نے تین چار پانی سے اچھے سے واش کر کے اس کا پانی ڈین اوٹ کر لیا ہے آج ہر چکن مرانے کیلئے سب سے پہلے ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے اس کے لئے ہم ایک مکسی کا جار لیں گے تم سابودھنی آئٹ کریں گے 1 تیبل سپون سونپ اور 1 تیبل سپون زیر آئٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی 1 ٹی سپون کلونجی اور 1 4 ٹی سپون میٹی دانہ ہم اس میں آئٹ کریں گے جار ملٹ لگا دیں گے اور اس کا ایک ہم دردرہ پوٹر تیار کریں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم اس کا دردرہ پوٹر تیار کرنا ہے ہم اس کو فائنلی نہیں گرانٹ کرنا ہے مسالہ تیار ہو گیا ہے تو چلیے اب ہم اس کو برانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے کڑائی لیا ہے اور اس میں 200 ایمل سرسو کا تیل ایٹ کرائے یہ اچاری چکن ہے اس کو اگر ہم سرسو کی تیل لے بناتے ہیں تو ہمارے چکن کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تیل اچھے سے ہیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں 140 تیسپون ہینگ کا پاورڈر ایٹ کریں گے یہ ہینگ کا پاورڈر ہمارے اچاری چکن میں ٹیسٹ انہینسر کا کام کرے گا ہینگ کو دو سے تین سیکنڈ کے لئے ساٹے کریں گے اس کے بعد ہم اس میں دو میڈیم سائز کی پیاز ایٹ کریں گے جس کو میں نے فائنلی چاپ کر لیا پیاز جال کر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے پیاز کو ہم لگتا رسٹر کرتے رہیں گے جب تک کہ یہ لائٹ گولڈن براؤن نہیں ہو جائے گی یہ دیکھئے پیاز لائٹ گولڈن براؤن ہو گئی ہے اب ہم اس میں واش کروا چکن ایٹ کریں گے چکن کو ہم جب تک پیاز کے ساتھ فرائی کریں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور یہ دیکھئے چکن کو فرائی ہوتے ہوئے تین سے چار میٹ ہو گئے ہیں اور چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں 2 ٹیبل اسپون لیسنوں تک کا پیسٹ ایٹ کریں گے اترک لیسن کا پیسٹ ایٹ کر کر ہم اس کو چکن میں اچھے سے مکس کریں گے 3 میٹ تک لیسن کے پیسٹ کو ہم بھونیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں پودر مسالے ایٹ کریں گے پودر مسالوں میں ہم اس میں 1 ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے ساتھی مسالوں کا جو دردرہ پودر ہم نے تیار کر رہا تھا وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے ساتھی 1 ٹی سپون ہم اس میں کٹیوی لارمچ ایٹ کریں گے جو کہ اچاری چکن میں دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہے 1 ٹی سپون ہم اس میں ہلدھی پودر ایٹ کریں گے اور 1.5 ٹی سپون ہم اس میں ریڈ چلی پاڈر ایٹ کریں گے اگر آپ تیکھا کم پسند کرتے ہیں تو آپ ریڈ چلی پاڈر کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی 1 ٹی سپون ہم اس میں کشمیری لالمچ پاڈر ایٹ کریں گے اس کو ڈالنے سے ہمارے اچارے چکن کا کلر بہت اچھا آئے گا 2 ٹی سپون ہم اس میں دھنیا پاڈر ایٹ کریں گے اور سبھی پاڈر مسالوں کو ڈال کر ہم اس کو اچھا سے مکس کریں گے یہ دیکھئے سبھی پاڈر مسالے چکن میں اچھا سے مکس ہو گئی ہے تھوڑا سا ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے تاکہ مسالہ ہمارا اچھا سے بھن جائے 3 سے 4 مرد تک سبھی پاڈر مسالوں کو ہم اچھا سے بھونیں گے جب تکک کڑھائی کے سرفیس پر تیل نہیں ریلیس ہو جائے گا 3 سے 4 مرد ہو گئے ہیں پاڈر مسالوں کو بھنتے ہوئے اور یہ دیکھیں کڑھائی کی سرفیس پہ تیل بھی ریلیز ہو گیا ہے اب ہم اس میں دو سو گرام دہی اٹ کریں گے یہ گھر کا جمع گاڑا دہی ہے دہی ڈالتے وقت ہم نے گیس کی فلم کو لو کر دیتا ہے اس سے دہی ہمارا پھٹے گا نہیں دہی کو ہم مسالے میں اچھے سے مکس کریں گے اور دہی کو ہم جب تک بھونیں گے جب تک کہ اس کا پانی ڈرائی نہیں ہو جائے گا دو سے تین منٹ کا ٹائم لگتا ہے دہی کے پانی کو ڈرائی ہونے میں اور یہ دیکھیں دہی کے پانی ڈرائی ہو گیا ہے کڑھائی کی سرفیس پہ تیل بھی ریلیز ہو گیا ہے اور مسالہ ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے یہ دیکھیں کتنا دانے دار آچاری گوش کا بھلا مسالہ تیار ہوا ہے مسالہ ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں 150 مل پانی اٹ کریں گے اور پانی ڈال کر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے کڑھائی میں لڈ لگا دیں گے اور گیس کی فلیم کو ہم لو کر دیں گے اور لو فلیم پر ہم چکن کو بارہ سے پندہ میٹ تک کے لئے ٹینڈر کریں گے یہ ساتھ سے آٹھ ہریمچ ہیں اس کو بھی اس سے میں نے سلٹ کر لیا ہے اس طریقے سے سلٹ کر کے مرچے جب ہم اچاری گوش میں ڈالیں گے تو اس سے اس میں تیکہ پن بھی نہیں ہوگا اور مرچ کا فلیور اچھے سے ہمارے اچاری گوش میں ریلیز ہو جائے گا جو کہ اس کی ٹیسٹ کو بہت زیادہ انہینس کر دیتا ہے چکن کو پکتے ہوئے بارہ سے پندہ میٹ ہو گئے ہیں اب ہم کڑھائی کے لیٹ کھولیں گے اور ایک سپیچولا کی ہلف سے چکن کو مچھے سے مکس کریں گے چکن کا ایک پیس اٹھا کر ہم چیک کریں گے کہ چکن ہمارا اچھے سے ٹینڈر ہوا کی نہیں اور چکن ہمارا لگ بک ٹینڈر ہو چکا ہے اب ہم اس میں دو میڈیم سائز کے ٹیماتر اٹ کریں گے جس کو میں نے رفلی چھوپ کر لیا ہے ٹیماتر ڈال کر اس کو مچھے سے مکس کریں گے ٹیماتر کے ساتھی ہم اس میں سلٹ کروی مرچے اٹ کریں گے اور مش ڈال کر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے ساتھی اس میں ہم ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون گرم مسالہ اور ایک نیبو کا جوس ہم اس میں اٹ کریں گے اگر آپ تھوڑا کھٹا کم پسند کرتے ہیں تو اس میں آدھی نیبو کا جوس بھی اٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ چاری چکن ہے تو اس کے ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے اس میں ہی سب چیزیں ڈالی جاتی ہیں تینوں ہی چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے کڑائی میں لڈ لگا دیں گے اور دو سے تین میٹ تک ہم اس کو لو فلیم پر پکائیں گے تاکہ سبھی مسالے جو ہم نے ابھی اس میں اٹ کریں ہیں ان کا فلیور ہمارے چکن میں اچھے سے ریلیز ہو جائے دو سے تین میٹ ہو گئے ہیں لو فلیم پر چکن اچاری کو پکتے ہوئے گیس کی فلیم کو ہم نے بند کر دیا ہے اور ہم نے کڑائی کیلٹ کو کولا ہے اور یہ دیکھئے کتنا زبردست ہمارا اچاری چکن بن کر بکل ریڈی ہوا ہے 2 ٹیبل سپون باریک کٹا ہر ادھنیا ہم اس میٹ کریں گے اور ہر ادھنیا ڈال کر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھئے کتنا زبردست اچاری چکن تیار ہوا ہے اور اس کا مسالہ کتنے داندار ہے دیکھنے سے ہی کتنا ریلیشز اور ٹیمٹنگ لگ رہا ہے آل آلریڈی اس میں کتنے اچھی خوشبو آ رہی ہے میرے بتایا ہے میٹر کو اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کریں گے تو آپ کا اچاری چکن بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوگا اور اگر ایک بار آپ اس کو بنا لیں گے تو بار بار بنائیں گے آپ اس کو نان روٹی پوری پراتے کلچے چاول کسی کے ساتھی مزے لے کے انجوائے کر سکتے ہیں ریسیپی اچھی لگی ہے تو اس کو فیملی اور فرینڈ کے ساتھ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ون ٹائن سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل ایکن کے بٹن کو ضرور سے پریس کیجئے گا